میرے دادہ جان فرماتے ہیں کہ ہماری جوانی کا ایک واقع ہے کہ میں اور میرا دوست شیدہ اکثر رات دیر تک پائر گھومتے پھرتے تھے ہمارے گاؤں میں ایک قبرستان نزدیک تھا وہاں پیپر کا بہت بڑا ترخت تھا نیچے کونہ تھا اور کبھی کبھی ہم لال ٹین لے کر میں اور شیدہ رات کو پانی پینے کے بانے چلے جاتے سیر کی سیر اور ورزش کی ورزش ہو جائی سارا گاؤں ہم دونوں کو نصیت کرتا تھا کہ رات کے بعد قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں ہے اس وقت جنات ہوتے ہیں ہم تھے کہ کسی کی ایک بات کو نہیں سنتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک رات ہم دونوں ایسی ہی قبرستان سے گزر رہے تھے پیپل کے درخت کے ساتھ دو بچے کھڑے تھے ایک بچے نے شیدہ کی طرف دیکھ کر کہا مجھے پانی پار دیں شیدہ نے گورائی ان نظروں سے میری طرف دیکھا میں نے بھی تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالا کیونکہ ایسا واقعہ ہمارے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا اور بچے ہمارے گاؤں کے بھی نہیں تھے اس بات نے ہم دونوں کو اٹھرا دیا باقی کے گاؤں والے دور دور بھی نظر نہیں آ رہے تھے ہم دونوں کو یقین ہو گیا کہ یہ دوسری مخلوق ہیں تعدہ جان نے کہا کہ میں نے شیدہ کی طرف دیکھا اور اس کو اصلحہ افضائی نظروں سے اشارہ کیا اٹھرانے کی کوئی بات نہیں ہے پانی بھر دو بچوں کو شیدہ نے ڈول کو پوہ میں پھینکا اور پانی برنے لگا اچانک سے وہ بچے غائب ہو گئے اس وقت ہم دونوں کو پاؤں سے زمین نکل گئی دادہ جان نے کہا کہ اس وقت لوگ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا تھا اب کے بار خوف کی چادر نے مجھے اور شیدہ کو لپیٹ میں لیا پھر اچانک سے وہ دور بچے نمردار ہوئے شیدہ کے آت پکڑ لے اور کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت شیدہ کی احسان ہتھا ہوئے اور اتنا ڈرہا کہ اس کے گلے سے جتنے زور کی چین نکل سکتی تھی اس نے نکالی دادہ نے کہا کہ میں تھا کہ کبھی کوئی قرآنی عرف کا ورک کر رہا تھا کبھی کسی دروش شریف کا کبھی آیت کرسی پڑھ پڑھ کر جلدی سے خود پڑھ اور شیدہ پر دم کر رہا تھا دادہ کہتے ہیں کہ مجھے پسینہ اتنا آرہا جیسے میں نے ابھی ابھی پانی سے مو دویا ہو ہر قرآنی آیتوں کا اثر ہوا ان بچوں نے شیدہ کو اور مجھے جو اس وقت کانپ رہا تھا دونوں کو کہا کہ آئندہ ہم آپ لوگوں کو یہاں پر نہ دیکھیں اور یہ بات کہی کہ وچانک سے غائب ہو گئے کیسے ہی شیدہ نے دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں شیدہ نے سیدھا گاؤں کی طرف دول لگائی دادہ کہتے ہیں کہ میں شیدہ کے پیچھے پیچھے اور شیدہ آگے آگے ایک کلومیٹر بھگنے کے بعد بلاخر گاؤں آ گیا ہم دونوں کی دولنے اور شیدہ کی چیخنی کی آوازیں سن کر پورا گاؤں جاگ اٹھا کیونکہ شیدہ کا برستان سے چیختہ آ رہا تھا گاؤں والوں نے پوچھا کیا ہوا شیدہ نے اس وقت بیوش ہو چکا تھا دادہ نے کہا میں بیوش ہوں اور بیوش ہوتے ہوتے بچہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر گاؤں والوں کو پورا قصہ سنایا تو گاؤں والوں نے کہا کہ آپ دونوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ وہاں نہ جائے کرو لیکن آپ لوگوں نے ہماری ایک بات نہیں سنی بس اب خیرات کرو صدقہ نکالو کہ بچ گئے ہو وہاں سے اور گاؤں والوں نے کہا کہ دو سال پہلے دوسرے گاؤں کے ایک بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جو اس وقت خوت ہو گئے تھے سب گاؤں والوں نے بڑی مشکل سے شیدے کو عوش دلایا ہم دونوں کو اپنے اپنے گھر چھوڑا ہے پھر ہم دونوں نے کبھی بھی اس قبرستان کے رات کے وقت روک نہیں کیا مغرب کے وقت گھر چلے جاتے دادہ کہتے ہیں یہ وقت جب بھی مجھے یاد آتا ہے اس رات کا خوف مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اب بھی وہ گاؤں کے لوگ قبرستان والا راستہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ جو بھی وہاں رات کو گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا اور مزید کہانیوں کے لئے ہمارے چینل کو لائک سبکرائب کریں